کیا نام ہے آپ کا؟ سعید عباس سعید عباس والا صاحب کا کیا نام ہے؟ محمد عارف صاحب محمد عارف قوم؟ پٹی صاحب پٹی صاحب کدر رہتے تھے تم؟ فنڈی پٹیم صاحب فنڈی پٹیم صاحب اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ مرنے کے ڈراما دھانس کی سیکھا تھا اور کیسے کیا تھا؟ سر میں پروپٹی کا کام کرتا تھا ادھر ایک سوسائیٹی ایسے گارڈن میں تقریباً کوئی تین چار سال نوکری کی ادھر اس کے بعد میں ایک آدمی کے ساتھ مل کے سر آفیس بنا دیا پروپٹی کا اپنا پارٹنرشپ پہ وہ سر میں نے تقریباً دو ہزار سترہ سے لے کے دو ہزار اکیس تک اکیس کے پہلے دوسرے مہینے تک سر پارٹنرشپ تھی میری اس کے ساتھ اٹھے کام کرتے تھے ہم وہ کام سارا ٹھیک چاہرہا سر اس کے بعد پارٹنرشپ ہماری ختم ہوگی میں الگ الگ آفیس بنا لیا رضا مندی سے میں نے اپنا باس پروپٹی کے نام سے بنا لیا پہلے والا جبا سٹیٹ کے نام سے تھا سر ادھر میں نے کام شم کرنا شروع کر دیا کام بلکل ٹھیک جا رہا تھا سر ایسے گارڈن کے اوپزیٹ ہی ایک سوسائیٹی لانچ ہوئی لہور سمارٹ سیٹی کے نام سے سر انہوں نے فائلے لانچ کی پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ کی سر اس میں پانچ مرلہ کی میں نے لوگوں کی بوکنگ کرنی شروع کر دی ایسے گارڈ میں میرے پاس اپنی ڈیلرشپ تھی لیکن لاہور سمارٹ سیٹی میں اپنی ڈیلرشپ نہیں تھی وہ مجھے دوسرے ڈیلروں سے فائلیں لینے پڑتی تھی سر وہ میں نے سر فائلوں کی بوکنگ جیسے آپ نے میرے بوکنگ کروایا سر وہ بوکنگ میں نے آگے دے دی ڈیلر کو اپنی سلپ تو ہم فوری کسٹمر کو دے دیتے تھے لیکن کمپنی سلپ دو ماہ بعد ملتی تھی کمپنی سر وہ دو ماہ بعد جب ٹائم آیا سر کچھ لوگوں کی تو سلپیں کمپنی نے دے دی کچھ لوگوں کی جو سلپیں تھی وہ ڈیلروں نے واپس کر دی انہوں نے کہا جی کہ یہ دو لک سولہ زار پی ہے یہ واپس دے دو آگے سے سلپیں نہیں مل دی کچھ لوگوں سے تو میں نے آن لے لیا کہ آج وہ ریٹ ہے اس کا ساڑھے پانچ لاک رپیہ سوا دول آخر کا کسٹمر میرے سے کیسے لے گا وہی بات ان سر کچھ لوگوں نے تو آن کچھ ڈیلروں نے دے دیا کچھ لوگوں نے پھٹا بنا کے وہ آن مجھے نہیں دیا سر جو اثر اکم تھی وہی دی میکسیمم آپ نے لوگوں کی کتنے پیسے دینے آگے سر ساڑھے تین سے چار کروڑ کیا سر چار کروڑ جی سر جبکہ آپ پر تو بارہ مقدمی ہیں ستھانے میں اور بارہ چودانٹ روڈر پی کے مقدمات درجیاں آپ کے خلاف جواب نے فراڈ کیا اور آپ کیسے یہ ڈراما کیسے کیا گیا میں مر گیا ہوں یہ ویڈیو کیسے بنائی کیسے یہ پلان کیا سر جب مارکٹ میں پیسے نیچے لگے سر تو رستہ نظر نہیں آرہا تھا اور ایک دو قوارٹیاں سے جنہوں نے مجھے کافی تنگ کیا ہوا تھا فائلوں کے والے سے کہ ہمیں فائلیں دو سر میرے پاس وہ پیسے نہیں تھے فائلوں کے لیے پہلے میں نے کچھ دن گزارہ کیا ان کے ساتھ مطلب کہ آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں اس کے بعد جب کوئی رستہ نظر نہیں آیا سر تم میں نے کہا کہ یہ خودکوشی کا ڈراما کر لیتا ہوں کہ سال دو سال میرے پیچھے نہیں آئے گا کوئی میں کسی اور سوسائٹی میں بیٹھ کے کام کر لوں گا اور آہستہ آہستہ ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لوں گا ان کو بتا دوں گا کہ میں مرہ نہیں تھا تمہارے گھر والوں کو پتا تھا کہ تم زندہ ہو نہیں سر ان کو میں نے تکریباً دو ماہ بعد میں نے اپنی بیگی کو کال کی تھی سر اسے بتایا کہ میں زندہ ہوں جی سر تو ویسے تو تمہارے ادھر کول اور تمہارے جو ختم ہیں وہ بھی سارے پروگرام ہوئے ہیں کبر بھی بنائی گئے نہیں سر کبر نہیں بنائی گی لیکن باقی سارا انہوں نے غیبانہ جنازہ یا ختم جیسے بھی تھا پانی میں ڈوب کے اپنے ڈراما کیا تھا نہیں سر میں نے موبائل سے ویڈیو بنائی تھی گاڑی میں گاڑی میں بیٹھ کر میں نے ویڈیو بنائی کہ میں اس طرح لوگوں کو پیسے دینے میں نیچے لگ دیا ہوں کیکہ تو میں خود کوشی کر رہا ہوں تو کہاں رہے ہو آٹھ نومہ سر پہلے میں ادھر سے کراچی چلا گیا تھا سر ادھر میں رہا ہوں کو ڈیڑھ سے دو من سر اس کے بعد سر میں ملتان آ گیا تھا جب میں ملتان آیا ہوں تو ادھر میں تقریباً کو دو سے تین مارا رہا ہوں میرا رابطہ تھا ادھر ایسے گاڑ میں ایک لڑکا تھا اس کے ساتھ اچھا ایسے گاڑ جی سر اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا کہ کام کی کوشش کر رہا ہوں ادھر کام شروع کرنے رہا وہ جو لڑکا تھا جس کے ساتھ آپ کا رابطہ تھا اس کا کیا نام سر اسامہ اسامہ جی سر اچھا ٹھیک ہوگا اس نے مجھے بتایا کہ وہ جو مدعین ہیں پیچھے وسیم نام ہے اس کا اس کو پتا ہے کہ تم ملتان میں اس کے پاس لوکیشن ہے تمہاری ٹھیک ہے اور پولیس کو بھی پتا ہے تو آج کل میں تمہیں انہوں نے ادھر سے پکڑ لینا ہے میں نے سر اس وجہ میں نے پھر وہاں پہ نوکری نہیں کی سر میں لہور چلا گیا سر ٹھیک جی ادھر آکے میں نے بٹا پورا سر اس کے ساتھ ایک بسم اللہ اسی سکیم ہے سر ادھر میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی ساتھ میں ایک دو بندوں کہا کہ یار مجھے در جاپ لگوا دے تاکہ ایسا ایسا دبارہ میں پھر سے کام اپنا شروع کر سکوں سر لیکن ایسے پاس نہیں تھا ایک گاؤں میں پلاؤٹ تھا سر وہ میں نے سیل پہ لگایا تھا وہ میری بات چاہ رہی تھی ایک بندے سے ساتھ لاکر بے میں سر اسی سلسلے میں میں ادھر لڑکے سے ملنے کے لیے آیا سر یہ جان سے گرتہ کیا آپ اسی سلسلے میں آئے تھے؟ ہا جی سر پھر کیا ہوا؟ ادھر لڑکے نے جب بلایا تھا اس سے ملنے کے لیے آیا تھا پولیس نے ارسٹ کر لیا سر پولیس نے ارسٹ کر لیا آپ کو اب آپ نے یہ ساری کہانی بتائیے بلکل ٹھیک ایسا ہی ہے؟ جی سر ایسا ہی ہے؟ اور ہی بتا دیتے ہیں ساتھ چند یا کوئی سماتے ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ سارا جو فراڈ دوخہ لوگوں کو نقصان کر کے گیا ہے اس کی مین ریزن یہی تھی باگنے کی طرح سے کہ اس کے پاس جو بھی پیسے تھے یہ اس نے انویسٹ کر لیا یا کہیں غیب کر لیا اور اس کی باگنے کی ریزن یہ تھی اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی دیگر مقدمہ نہیں ہے اس کی باگنے کی وجہ یہ تھی فروض والا پولیس کی گریفت میں ایک ایسا ملزم جس کا نام سعید عباس ہے دنیا کے لیے مر چکا ہے لیکن حقیقت میں زندہ ہے اس سے تفتیش کا عمل جاری ہے اور ہم کچھ سوالات ملزم سے کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کونسا مقام تھا جہاں پر اس نے خودکشی کا ڈراما رچایا کہاں کہاں کل ہوئے اور کہاں اس کی تدفین ہوئی یہ اور بہت کچھ جاننے کے لیے ملزم ہمارے ساتھ ہے بتاؤ جی آپ ویڈیو بنائی جی سر گاڑی پر دریا کنارے گئے وہ دریا کونسا تھا کس علاقے میں تھا کونسی گاڑی تھی آپ کے پاس اور کیا میسیج ریکارڈ کیا سر یہ پنڈی پٹی ہیں سوڑا ساگے دریا چناب ہے سر میرے گھر سے قریب ہی ہے ادھر گیا سر میں نے ادھر جا کے میں نے دریا کے کنارے گاڑی کھڑی تھی سر اس میں میں نے اپنی ویڈیو بنائی کہ میں اس طرح نیچے لگ گیا ہوں لوگوں کے میں نے پیسے دینے ہیں ٹھیک ہے جس کی ویسے لوگ مجھے پریشریز کر رہے ہیں اور میرے پاس دینے کے لیے پیسے ہیں نہیں تو میرے بعد کسی کو تنگ نہ کیا جائے اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے میں اپنی مرضی سے خودکشی کہا رہا ہوں تو میں نے سر پھر اس کے بعد وہ ویڈیو بنائی وہ ویڈیو میں نے بنا آکے موبائل گاڑی میں رکھا سر رکھ کے میں نے اپنی کمیز اتاری سر وہ میں نے دریا کنارے رکھی سر اس کے بعد میں کراچی چلا گیا سر گاڑی وہیں پہ موبائل وہیں پہ آپ نے اپنی کمیز بھی اتار دی کہ لوگوں کو لگے کہ میں خودکشی کر لی سر خودکشی کر لی سر آپ کی لاش بھی گم ہو گئی دوڑ گئی اور آپ پھر کراچی کس کے ذریعے گئے ہیں کراچی سر میں اکیلے گیا ادھر میرے جاننے والے تھے سر جاننے والے تھے آپ نے رابطہ کیا کیا کہا اسے کہ میں نے آنا ہے مجھے کام ہے میں ادھر کام کرنا ہوں ادھر گیا پھر ادھر جا کے میں نے ان کو ساری بات بتائی کہ یہ یہ معاملہ ہو گیا میرا نقصان ہو گیا بتایا کہ میں مر کے ہوں دنیا کے لیے ہاں جی میں نے ساری بات ان کو بتائی سر تو آپ کی بیوی آپ کی بیوی آپ کا بچہ پیچھے تھے ماں باپ تھے تو ان کا خیال نہیں آیا کہ آپ دنیا کی نظر میں تو مر چکے اپنوں کے لیے بھی مر گئے تھے میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا میں اس طرح چلا گیا میں نے کہا اگر گھر والوں کو پتا ہوگا تو آج نہیں تو کل انہوں نے بتا ہی دینا کہ یہ معاملہ ہے یہ مرا نہیں ہوا یہ درگے اسی لیے میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا سر کتنے بچے ہیں؟ ایک بیٹی ہے سر ایک بیٹی ہے؟ جی سر بیٹی کو بھی چھوڑ کے چلے گئے؟ جی سر کتنے ماں کی ہے؟ سر وہ دو سال چار ماں کی ہے دو سال چار ماں کی؟ جب چھوڑ کے گئے تھے تب کتنے ماں کی تھے؟ تب تقریباً کوئی ایک سال اور کوئی آٹھ دس ماں کی تھے سر اچھا؟ جی سر تو اتنی در کتنے کیسے دور رہ لیا بچی سے؟ سر کراچی مرا مشکل تھا میرے لیے کیونکہ ادھر لوگوں کے پیسے دینے تھے اور میرے پاس کوئی رستہ نہیں تھا باہر میں بھاگ نہیں سکتا سر کہ وہ پیسے نہیں تھے پاس اگر ہوتے تو چلو چلا جاتا وہاں پہ کام کر کے دے جاتا سر ادھر میں کراچی میں گیا سر ادھر میں نے کوشش کی کہ مجھے ڈرائیونگ کی نوکری وقتی پر بچی ابا کے لیے رہتی؟ وہ میری امی ابو کے ساتھ رہتی سر وائف کے ساتھ ڈیووس ہوگی سر ڈیووس ہوگی تھی وائف کے ساتھ کیوں اس سے کیوں ڈیووس ہوگی؟ سر جب میں نے ان کو بتایا کہ میں اس طرح مرا نہیں ہوں میں زندہ ہوں تو میں نے لوگوں کے پیسے دینے تھی اس وقت سے میں آگیا ہوں اور یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے اس کے بعد وہ میرے سوسرا والا ساروں کو پتا چل گیا سر میری جو سانس تھی اس نے کہا کہ اس نے پتہ نہیں جیل میں جانا ہے کیا بننا ہے اس نے مرنا ہے جینا ہے اس کے وقت سے ہم اپنی بیٹی کی زندگی کیوں خراب کریں انہوں نے کہا جی کیا میرے امیی عبو سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی رکھ لیں جو آپ کے بیٹے کی ہے اور مجھے میری بیٹی دیدیں آپ کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا میں مساق اس کے بعد سر انہوں نے میرے ستلاک لے گیا آپ نے ایک نہیں دو گھر برباد کیا اپنا گھر بھی برباد کر دیا اور اگلا گھر بھی برباد کر دیا ایسی ہے اور جن کے آپ نے پیسے دینے تھی انکو بھی برباد کر دیا وہ ایک لاکھ دو لاکھ نہیں تھا کروڑوں روپے تھے جو آپ نے ان کے دینے تھے اور وہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے تنگ اتنا کر دیا تھا آپ نے تنگ کیا تھا تو انہوں نے تنگ کیا تھا آپ کو ان کے جائز حق کے پیسے تھے وہ مطالبہ کرتے تھے تو میرٹ پہ تھے حق پر تھے آپ نے دینے تھے پیسے آپ نے ان سے کمیٹمنٹ کی تھی آپ ان کو پلوٹ لے کر دوگے یا سوسائٹی میں ان کو کمپنسیٹ کروگے کسی بھی طرح لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ایسی ہے پھر آپ کے پاس پیسے نہیں تھی تو وہ جو چار کروڑ پہ آپ کہتے ہو کہ میں نے دینا ہے بارہ کروڑ پہ کے پرچے درج ہوئے ہوئے آپ کروڑ پہ کہاں خرچ کر رکھ چکے ہو سر یہ فائلوں میں پیسے کچھ نیچے لگ گئے تھے کوئی ضائع کی ہیں کوئی ٹور ٹور مارے کوئی بوجھے کہاں کی ہیں سر میں نے گھر بنایا تھا گاؤں میں کسی کوئی پیسوں کا خود گھر بنا لیا اور باکیوں کو بے گھر رکھا بے گھری رکھا نا جی سر